ملازمہ بے رحموں کے تشدد سے جان کی بازی ہار گئی مرکزی ملزم عصد شاہ ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش چار روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے عدالت سے اجازت ملنے پر آج بچی کی قبر کشائی کا امکان ہے ملزمہ حناشا گرفتار نہ ہو سکی ایسے چو رانی پور اور جھوٹی میڈیکل رپورٹ دینے والے ڈاکٹر بی گرفتار دس سالہ فاطمہ پیر عصد کے گھر ملازمہ تھی والدہ کا کہنا ہے کہ عصد شاہ اور اس کی بیوی نے بدترین تشدد کیا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی جزب پر تشدد کے نشانات ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ماسوم بچی کو تڑپتے بھی دیکھا جا سکتا ہے مہیمانہ تشدد کا شکار گھرے لو ملازمہ رزوانہ کا علاج جاری جنرل ہسپتال کے پروفیسر فریدو زفر کے مطابق رزوانہ کی پہلی پلاسٹک سرجری گزشتہ روز کر دی گئی دونوں گالوں اور آنکھ کے زخم کی گرافٹنگ کی گئی سر اور کمر کے زخم صاف کر کے پٹی کر دی گئی ڈاکٹرز کے مطابق رزوانہ کے پلیٹیلٹس اور خون کی مقدار بہتر ہو چکی ہے مزید کہا کہ زخموں کی صفائی اور گرافٹنگ مشکل عمل ہے رزوانہ روزانہ تین وقت کھانا لے رہی ہے صحت سے مطالق صوبائی وزیر صحت کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کیا جا رہا ہے چونیا میں سات سالہ بچے کو الٹا لٹکا کر تشہدد پولیس نے دو ملزمان گرفتار کر لیے طیب کی والدہ نے ملزمان کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروایا تھا ملزمان متاثرہ بچے کی ماں کو دھرا دھنکا کر صلاح پر مجبور کرنا چاہتے تھے ایسے چو کے مطابق واقعہ تین روز پہلے پیش آیا خاتون کی درخواست پر سات ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا پانچ ملزمان نے عدالت سے زمانت حاصل کر رکھی تھی نگران کابینہ کی حلف برداری آج شام پانچ بجے ایوانِ صدر میں ہوگی صدر عارف علوی وزیرا سے حلف لیں گے کابینہ کی تعداد کم رکھنے کا فیصلہ ٹیکنوکریٹس اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو شامل کیا جائے گا جلیل عباس جلانی وزیر خارجہ سرفراس بکٹی وزیر داخلہ کی مضبوط امیدوار سید محمد علی کو اطلاعات گوہر اجاز کو وزارت تجارت کا قلمدان ملنے کا امکان وزیر خزانہ کے لیے شمشاد اختر اور وقاس مسعود کے نام زیر غور انیک احمد کو مذہبی امور کی وزارت ملنے کی توقع تابش گوہر ڈاکٹر عمر سیف بھی متوقع عزرہ میں شامل بلوچستان میں نگران وزیرعالہ کے معاملے پر ڈیڈ لوگ ختم نہ ہو سکا تیس گھنٹے گزر جانے کے باوجود پارلیمانی کمیٹی تشکیل نہیں دی جا سکی وزیرعالہ نے کمیٹی کے لیے عبدالقدس بزنجو سردار عبدالرحمان کتران اور زمرخان اچکزئی کے نام تجویز کیے تھے اپوزیشن لیڈر نے یونس عزیز زہری مولانا عبدالواحد صدیقی اور حاجی نواز کاکڑ کا نام دیا تھا بی این پی اور پشتون خواہ میپ نے نصر اللہ زیرے اور ملک نصیر شاوانی کا نام تجویز کیا اسمیلی سیکٹیریٹ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے ارسال کرنا مراسلہ تحال موصول نہیں ہوا کمیٹی نے نگران وزیرعالہ کی تقروری بہتر گھنٹوں میں کرنا ہے نگران وزیرعالہ سنجسٹس ریٹائر مقبول باقر آج حلف اٹھائیں گے گورنر کامران ٹیسوری حلف لیں گے الفرداری تقریف گورنر ہاؤس میں شام کو منقت ہوگی مقبول باقر دو ہزار دو میں سندھ ہائی کورٹ کے جج اور دو ہزار تیرہ میں چیف چسس مقرر ہوئے دو ہزار پندرہ میں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا وہ دو ہزار تیرہ میں دہشتگردی حملے میں شدید زخمی بھی ہوئے تھے جڑا مالا میں توہین مذہب کا مبینہ واقعہ نگران وزیرعالہ نے نوٹس لے لیا قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا حکومت برابری کی بنیاد پر شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاکر نے یقین دہانی کروا دی مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر دی پنجاب حکومت نے واقعی کی آلہ سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ تمام فوٹیجز موجود ہیں سائنٹیفک طریقے سے تفتیش جاری ہے حالات قابو میں ہیں تمام ادارے متحرک ہیں بلاب الہٹو نے معاملے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ عبادت گاہوں پر حملے کسی طور پر قابل قبول نہیں مریم نواز نے واقعی کی مضمت کی شہباز شریف اور آصف زرداری نے بھی مضمت کی پرائم سین کا تحفظ نہ ہونے سے شواہد زائع ہو جاتے ہیں ناقابل قبول شواہد پیش کرنے سے ملزمان بری ہو جاتے ہیں پلس تفتیش میں کمزوریوں کو ملزمان کو فائدہ ملتا ہے چیف جسس عمرتہ بندیال کے پلس آرڈر دو ہزار دو کی منسوخی کیس میں ریمارکس کہا سن نے خصوصی تفتیشی ونگ قائم کیا یہ اقدام قابل ستائش ہے پنجاب اور اسلامباد پلس نے ایسے اقدامات نہیں کیے خیبر پختونقہ میں بھی پلس نظام کو کچھ بہتر کیا گیا سماد چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی چیف جسس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی گوادر میں تیرہ اگست کو دشتگردی کا حدف چینی شہری تھے سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائے کرتے ہوئے چینی شہریوں کی حفاظت کی سیکیورٹی فورسز نے گوادر حملے میں ملوث تمام حملہ آوروں کو حلا کر دیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کی صاحفیوں کو ہفتہ وار بریفنگ کہا دونوں ممالک کے تعلقات اس قسم کے واقعہ سے متاثر نہیں ہوں گے خطے بالخصوص جنوبی ایشیا کا امن پاکستان اور امریکہ دونوں کے مفاد میں ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام چینی شہریوں کی سیکیورٹی یتینی بنا رہا ہے ملک میں سیاسی صورت حل پر پیشرفت کے بارے میں مختلف غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں پولس کی گاڑیاں جلانے کا الزام شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی انصداد دہشتگردی عدالت میں عبوری زمانت کی درخواست موقف اپنایا کہ گلبک پولس نے گیارہ ماہ کو پولس کی گاڑیاں جلانے کا الزام لگایا الزام بے بنیاد اور جھوٹا ہے جلاو گھیراو کے مقدمے میں گرفتاری کا خدشہ ہے شامل تفتیش ہونے کے لیے عبوری زمانت دی جائے ڈاکٹر یاسمن راشد انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئی لاہور ہائی کورٹ کا چیرمن پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کو پیش کرنے کا حکم سرکاری وکیل کی جواب جمع کرانے کی استعداد منظور کر لی گئی ریمارکس یہ کہ حسان نیازی پنجاب پولس کی تحویل میں ہیں تو کل پیش کریں حسان نیازی کی بازیابی کے لیے سرکاری وکیل کو محلت دے دی پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی سفید پوش تبقے کا بھرم ٹوٹ گیا کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ دھماکہ ہے مہنگائی کے دلدل میں گردن تک پسے ہوئے ہیں دو وقت کی روٹی کھانا بھی دشوار ہے جماعت اسلامی کل مہنگائی کے خلاف ملگیر احتجاج کرے گی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ دیمو رحمان نے کہا کہ نائنصافی پر مبنی نظام عوام کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن رہا ہے عوام نظام کو چلانے والوں کی ہاتھوں یا رغوال بن گئے ہیں پیپلز پارٹی نے پندرہ سال میں صوبے کو برباد کر دیا میر صاحب بتائیں کہ نالوں میں ڈوب کر مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے ملدیاتی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو رہی ہے اورنگی نالا اور گجر نالا متاثرین کا سپرین کورٹ ریجسٹری کے باہر دوسرے روز بھی احتجاج مظاہرین کے گھر کے بدلے گھر دو کے نارے کہا سندھ حکومت نے دو سال تک پندرہ ہزار مہانہ قرائے کی مد میں ادا کرنے کا بادہ کیا تھا دو چیک دینے کے بعد ادائیگی روک دی گئی پنجاب میں تیز رفتاری اور غفلت کے باعث حادثات احمد پر سیال میں لیا روڈ اڈا کے قریب تیز رفتار وین میں کابو ہو کر درخ سے ٹکرا گئی حادثے میں دو افراد جان بھاگ دو شدید زخمی ہوئے حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا پتکی میں حبیب آباد بائی پاس پر ٹرافک حادثہ تیز رفتار وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر خاتون جان سے گئی دو افراد شدید زخمی پاکستان کراٹے اسوسییشن کے وفقہ جناہ ہاؤس کا دورہ بچوں نے جناہ ہاؤس کے سامنے کراٹے کے فن کا عملی مظاہرہ کیا پاکستان سے محبت کا والہانہ اظہار نو مئی کے دلخراش واقعے پر افسوس ذمہ داروں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کراٹے کے کھلاریوں نے ملکی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو مشعل راہ قرار دیا شہدائے پاکستان کو پوری قوم کا سلام وطن کی حفاظت کے لیے قوم کے بیٹے سپاہی محمد شکیل نے جامع شہادت نوش کیا تربت میں بہادری سے لڑتے ہوئے کئی دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا محمد شکیل نے تیرہ جولائے دوہزار سترہ کو جان ملک پر وار دی شہید کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بہادر اور فرمابردار تھا بھائی بھی شہید کو یاد کرتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے گائے کے نام پر انسانوں کا قتل موڈی کے بھارت کا چہرہ مقروب بن گیا دوہزار چودہ سے اب تک دو سو چھے واقعات میں آٹھ سو پچاس افراد گاورکشک برگیڈ کے ہاتھوں جان سے جا چکے ہیں زیادہ تر گاورکشک گروہ حکمنا جماعت بھارتی ایجنطہ پارٹی اور وزیر اعظم نریندر موڈی کے اتحادی ہیں نائجر میں باغی کرپ کا حملہ سترہ نائجر فوجی حلاق غیر ملکی میڈیا کے مطابق فوجی کافلہ قصبہ کوٹوگو کی جانب بڑا ہتھا مالی کے قریب گھات لگائے باغی کرپ کے سو سزائد کارندوں نے حملہ کر دیا حملے میں بیس سزائد فوجی زخمی بھی ہوئے ہماچل پردیش اور اترہ کھن میں بارشیں اور لینڈ سلائڈنگ اکیاسی افراد حلاق درجنو لاپتہ دارالحکومت شملہ سمیت مختلف علاقوں میں گدشتہ ہفتے سے بارشیں اور لینڈ سلائڈنگ جاری ہے متعدد گھر تباہ ہو چکے ہیں آٹھ سو سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا آٹھ سو سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں ہماچل پردیش میں سکول اور اکالیجز انیس اگست تک بند رہیں گے امریکی ریاست ہوائی میں ہالناک آتش ضد کی سات روز بعد بھی آق پر قابو نہ پایا جا سکا حلاقتوں کی تعداد ایک سو دس ہو گئی ہزاروں افراد کی نقل مقامی دھائی ہزار کے قریب گھر جل کر راک ہو گئے امریکی صدر بائیڈن کا متاثرہ علاقوں کے دورے کا اعلان متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے کینیڈا کے جنگلات میں لگی بدترین آگ تیرہ صوبوں تک پھیل گئی ملک کے شمال جنوب میں امرجنسی نافذ آگ ایک لاکھ تیس ہزار سکوائر فورٹ تک پھیل چکی ہے علاقے سے انخلاع جاری آگ بجھانے کیلئے فوج بھی طلب کر لی گئی ہے ایلن مسک نے ایکس پر ایک اور پابندی لگا دی ٹویٹ ڈیک تک عام سارفین کی رسائی ختم کر دی ایکس بلو کے سارفین ٹویٹ ڈیک کو مہانہ پاکستانی بائیس سو پچاس روپے دے کر حاصل کر سکیں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ون ڈے میچز کی سیریز گرین چرس حریف پر جھپٹنے کو تیار قومی سکوارڈ آج سری لنکا کے لیے اڑان بھرے گا عسام امیر اور شاداب خان انگلنڈ سے سری لنکا پہنچیں گے لاہور میں پریکٹریس کیمپ میں بیٹنگ کے ساتھ بولنگ پر بھی بھرپور توجہ دی گئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے بائیس اگست کو کھیل جائے گا نسیم شاہ نے فٹنس مسائل کا شکار ہونے کی خبروں کی تردید کر دی فاس بولر کا کہنا تھا کہ وہ مکمل فٹ ہیں انجری سنجیدہ نویت کی نہیں ہے تھکن کی وجہ سے لنکا پریمیر لیگ کے آخری میچ میں حصہ نہیں لیا کپتان بابر آزم سے مشورے کے بعد ہی فیصلہ کیا تھا پاکستان ہوگی فیڈریشن کے تمام آفیشلز کو موطل کر دیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ملک بھر میں کلبز کی سکروٹنی کروانے کا نوٹفیکیشن جاری سیلیکشن کمیٹی کام جاری رکھے گی آسٹریلیا میں جاری ویمن فیفا ورلڈ کپ انگلینڈ کی ویمن ٹیم پہلی بار فوٹبال ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی انگلیش ویمن ٹیم اتوار کو سپین کے مدے مقابل ہوگی سمیہ فائنل میں انگلیش ٹیم نے آسٹریلیا کو ایک کے مقابلے میں تین گول کر کے شکست دی بدترین ریکارڈ رکھنے والے امریکی کلب انٹر میامی کی قسمت تبدیل لینل میسی نے انٹر میامی کو وننگ کمبینیشن میں تبدیل کر دیا میسی کے چھائی میچز میں نو گول اپنی ٹیم کو لیگز کپس کے فائنل میں پہنچا دیا انٹر میامی فائنل میں فوٹبال کلب نیشویل کے ساتھ کھیلے گا اسٹریلیا میں بہادر خاتون نے ایک ساتھ دو خطرناک ازدہوں کو پکڑ کر سب کو حیران کر دیا خاتون کی ایک ساتھ دو ازدہوں کو پکڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پائے رہے جوکر ایک بار پھر باکس آفیس پر تہل کا مچانے کے لیے تیار مشہور فلم کے سیکویل جوکر فولی ایڈوک کا ٹریلر جاری فلم چار اکتوبر دوہزار چوبیس کو ریلیس کی جائے گی ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم ازادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی کرتے ہیں پیشت دروائیوں میں ازادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے